آج کل پاکستان میں سلاب نے تباہی مچا رکھی ہے اور ایک بار پھر سب ایک ہی رونا رو رہے ہیں اور وہ یہ کہ کاش ڈیم بنا لیے ہوتے تو آج اتنی قیمتی جانے زائع نہ ہوتی اور جب بات ڈیمز کی ہوتی ہے تو سب سے پہلا نام جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے کالا باگ ڈیم مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ کالا باگ ریم شاید اپنی تعمیر کے اعلان کے ساتھ ہی کانٹروورشل یعنی متنازع ہو گیا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون کون سے سازش تھی جس کی وجہ سے آج تک کالا باگ ڈیم نہیں بنایا جا سکا کالا باگ ڈیم پر کس کس صوبے کے کون کون سے اعتراضات ہیں کیا یہ اعتراضات درست ہیں یا پھر سو فیصد غلط کالا باگ ڈیم بنانے کے کیا کیا فائدے ہوگی بجلی کتنی سستی اور کتنی مقدار میں بنے گی کالا باگ ڈیم سلاب روکنے میں کیسے مدد کرے گا اس سے کتنی بنجر زمینوں کو پانی مل سکے گا اور یوں ذرات کو کتنا فائدہ ہوگا اور کیا کالا باگ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی اور خیبر پختونخواہ کے شہر نوشہرہ چارصدہ پبی مردان اور سوابی ڈوب جائیں گے ان سوالوں کے جواب سمیت کالا باگ ڈیم کے مطالق اہم بات آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ویور سب سے پہلے بعد اس سازش کی جس کی وجہ سے کالا باگ ڈیم متنازح ہو گیا جب کالا باگ ڈیم کی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا تو برطانیہ سے ایک ٹیم نوشہرہ آئی جس نے نوشہرہ کے تمام مکانوں کی چھتوں پر نشان لگانے شروع کر دیئے یہ نشان لگائے جا رہے تھے سیٹلائٹ ایمیجنگ کے لیے تاکہ ریسرس ٹیڈی مکمل کر کے جلدی سے اس ٹیم کی تعمیر شروع کی جا سکے لیکن ہوا اس کے بالکل اُلٹ خبر اڑا دی گئی کہ اگر کالا باگ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا اور وہ ایسے ایک اے نوشہرہ کے مکانوں کی چھتوں پر جو نشان لگائے جا رہے تھے وہیں تک پانی آ جانا تھا جس سے سارا نوشہرہ ڈوب جاتا پھر کیا تھا پاکستان کے دشمنوں کو یہ جھوٹ مفت میں مل گیا اور انہوں نے اسی کی بنیاد پر لوگوں کو مزید گمراہ کرنا شروع کر دیا پشاور یونیورسٹی کے طلبہ کو تنخواہ پر رکھ لیا گیا ان کا کام تھا نوشہرہ کے کھمبوں پر نشان لگانا پھر لوگوں کو بتایا جاتا کہ دیکھ لو یہاں تک پانی آئے گا اور ڈوب جائے گا تمہارا پورے کا پورا شہر یہ اتنا سٹرانگ پروپاگنڈا تھا کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک کالا باگ ڈیم پر کام شروع ہی نہیں ہو سکا جبکہ حقیقت اس کے بالکل اُلٹ ہے اور وہ ایسے یہ کہ کالا باگ ڈیم کا سب سے اونچہ حصہ 915 فٹ بلند ہے یعنی اگر یہ ڈیم پانی سے مکمل بھر جائے تو پانی میکسیمم 915 فٹ کی بلندی پر ہوگا جبکہ نوشہرہ کا نچلہ ترین حصہ اس سے 25 فٹ بلند ہے چار سدہ کا نچلہ ترین حصہ 40 فٹ پبی کا 45 فٹ مردان کا پشپن اور سوابی کا نچلہ ترین حصہ 85 فٹ بلند ہے یوں یہ سارے شہر کالا باگ ڈیم کی میکسیمم ہائٹ سے کہیں اونچے ہیں تو بھلا پھر یہ کیسے ڈوب سکتے ہیں اس کے پانی میں مطلب کچھ بھی ہو جائے گا کالا باگ ڈیم کا پانی ہر صورت ان شہروں سے نیچے ہی رہے گا اور یہ علاقے کالا باگ ڈیم سے اونچے سندھ کی بات کریں تو اس نے اعتراض کیا کہ کالا باگ ڈیم بننے سے سندھ سہرہ بن جائے گا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کالا باگ ڈیم بننے سے 40 لاکھ اکڑ فٹ مزید پانی سندھ کو ملے گا اس ذریع پانی سے سندھ کی 8 لاکھ اکڑ زمین سہراب جبکہ لاکھوں اکڑ سیم زیادہ زمین قابلے کاشت ہو جائے گی اور سندھ کے کسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا اور تو اور یہ ڈیم تعمیر کر کے اس میں مچھلیاں پالی جا سکیں گی جو دریائے سندھ میں چلی جائے کریں گی یوں دریائے سے نیم مچھلیوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور ہوگا اس انڈرسٹری سے وابستہ لوگوں کا فائدہ اور اب بات سیلاب کی ڈیم بنا لیں سیلاب سے بچ جائیں گے یہ سب کو پتا ہے اب پاکستان کی مثال لیں ہمارے ملک میں 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں پانی کا بہاؤ تھا 100 ملین ایکڑ فٹ یہ پانی پتا ہے کتنا ہے 12 خالی ڈیموں کو بھرنے کے لیے کافی ہے یہ پانی اب اندازہ لگا لیں کہ ہمیں کالا باغ ڈیم میں دیگر ڈیم بنانے کی کتنی ضرورت ہے اور صرف اتنا ہی نہیں جناب ایک اتراز ہے کہ کالا باغ ڈیم بنا لیا تو پانی کہاں سے لائیں گے کیونکہ ہمارے پاس تو پانی ہے ہی نہیں تو اس کا جواب بھی سن لیں ہر سال کوٹری بیراج سے 35 ملین ایکڑ فٹ پانی گزرتا ہے یہ وہ پانی ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں یعنی سمندر میں پھینک دیتے ہیں اس پانی سے ایک آد نہیں بلکہ چھے کالا باغ ڈیم بھرے جا سکتے ہیں اور یہ مت بھولئے گا کہ یہ سلابی پانی نہیں ہے تو یہ اتراز تو اپنی موت آپ ہی مر گیا کہ پانی کہاں سے آئے گا کالا باغ ڈیم کے لیے اور اب بعد کالا باغ ڈیم کے دیگر فائدوں کی کالا باغ ڈیم ایک نیچرل ڈیم ہے اس کی سائٹ تین اطراف سے پہاڑوں میں گھری ہے یوں یہ ایک بنا بنایا ڈیم ہے اس سے تین ہزار چھے سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی یہ بجلی ہمیں صرف اور صرف دو سے تین روپے فی یونٹ میں پڑے گی سستی بجلی ملنے سے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ اور امپورٹس میں کمی ہوگی کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ایک لاکھ افراد کو روزکار ملے گا یہ ڈیم پاکستان کی پچاس لاکھ اکڑ بنجر زمین کو سہراب کرے گا یوں اس ڈیم سے پاکستان سالانہ پندرہ عرب ڈالرز کی زائد زرعی پیداوار حاصل کر سکے گا اور ہماری زرعی برامتہ دگنی ہو جائیں گی کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے اس کے ارد گرد کے شہروں کا درجہ حرارت کم ہوگا اور وہاں بارشیں بھی زیادہ ہوگی تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے بتائیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب کے پاکستان کا بھلا ہو سکے